ابھی اٹک کی عدالت نے آٹھ تاریخ دی ہے ہر روز اتنے جھوٹے کیس بنائے ہیں کہ ایک عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے کوئی بات نہیں لیکن میں آج اسٹیبلشمنٹ سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کل کا دن بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن سے دور رہے ہیں کسی قسم کی دھاندلی دھونس گھنڈا گردی برداشت قوم نہیں کرے گی اور کل کے الیکشن میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ غیر جانبدار ہیں اور یہ آرٹیکل سکس عمران خان پر لگانے والے اکل کے اندھے یہ سپریم کورٹ کا اضافی فیصلہ ہے کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے ان کے پاس اکل کی کمی ہے جو دو دو ووٹوں سے اور ایک ایک ووٹوں سے اس قوم پر مسلط کیے گئے ہیں اگر قوم کل عمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو اس کا راستہ نہ رکا جائے تسلیم کیا جائے اور اگر اس کا راستہ رکا گیا تو اس ملک میں ایسی شولہ جوالہ نکلے گا ایسی چنگاری نکلے گی ایسی آگ پھیلے گی جو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اس لیے کل کا دن پاکستان کے سیاسی استحقام کے امتحان کا دن ہے اور اس میں عوام کو فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے اور کسی کو مداخلت نہیں کر دی چاہیے